موسیقی جی ناظرین السلام علیکم سٹی کرائیم ٹیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا عامر صدیقی ناظرین ہمارا آدارہ سٹی ایف ایسی نیوز ہر اس انسان کی حوصلہ اوزائی میں اہم لوگ ادا کرتا ہے جو کہ اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لئے پیش پیش رکھتا ہے جہاں پر ہمارا آدارہ ایسے انسانوں کی ایسے لوگوں کی حوصلہ اوزائی کرتا ہے انہیں اپنیشیٹ کرتا ہے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ایسے ناصر بھی ہیں جن کی غلطی کمیل کتائی ان کی غفلت اور ان کے جرم کی وجہ سے ان کی ٹانگیں بھی کھریتا ہے ان کے مقروح چہرے بھی عوام کے سامنے لے کے آتا ہے ناظرین ہمارا آدھ سے چند ایک پہلے پہنے محکمہ ہیلتھ کے ڈگی ایچو ہیلتھ جو اورن زیر صاحب ہے جو ان کی ایک بہت بڑی وائیلیشن کو ہائیلائٹ کیا ہے ناظرین آدھ جو دوبارہ سے اسی وائیلیشن کو ہائیلائٹ جو کیا جا رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا اور مین مقصد ہے وہ مین مقصد یہ ہے کہ ناظرین جب کوئی بھی دارہ کوئی بھی چینل کے لوگ کسی بھی وائیلیشن کو ہائیلائٹ کرتے ہیں تو متلکہ دارہ جو بھی متلکہ دارہ ہو وہ اس وائیلیشن کو سنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہم اس وائیلیشن کو جد سے جد ختم کریں کیونکہ غلطی ہاتھ انسان سے ہو سکتی ہے میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی کا اعتراف کرنا اور غلطی کو رموو کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا انسان بہت اچھا انسان ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مانتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر اور اس کو ختم بھی کریں لیکن آج فورچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے معاشرین کے اندر غلطی ماننا اور غلطی تسلیم کرنا بے ذاتی سمجھا جاتا ہے تو ناظرین یہ جو اورن زیر صاحب ہے یہ اس وقت ڈی بی ایچو ہیلپ کی سیٹ پر برا جمان تو نہیں لیکن ان کی جو ورکنگ ہے اپنے کام سے انہوں نے ابھی تک انصاف نہیں کیا ان کا کام تو ہے کہ ان سے متعلقہ جتنی بھی وائیلیشن ہیں ان کے دارے سے متعلقہ جتنی بھی وائیلیشن ہیں جن میں اتائی ڈاکٹر ہیں جن میں وہ ایسے میڈیکل سٹور ہیں جہاں پہ ممنوع انجیپشن فروغت ہوتے نشے کے اور ممنوع سیرت بلا روح کو ججب فروغت ہوتے ہیں کام تو ان کا یہ ہے کہ ایسے کلینکس ایسے میڈیکل سٹوروں کو یہ سیل کرے اور جو ہی معاملات میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کاراجوئی کی جائے لیکن یہاں پر حالات مختلف ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے موت باٹھنے کا بزار قائم کر رکھا ہے وہ دھڑا دھڑا اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی جیبے بڑھ رہے ہیں اور جو پیسہ کمارے ہیں وہ رشوت کی صورت میں اس کی بھی جیبے بڑھ رہے ہیں اس کا موں بھی بڑھ رہے ہیں ناظرین یہ ہو ہی نہیں سکتا میں کبھی بھی نہیں مان سکتا کوئی بھی انسانی سوچ رکھنے والا کوئی بھی پوزیٹیو سوچ رکھنے والا بندہ کوئی بھی زیرو یہ ماننے کو مان نہیں سکتا کہ افسران نہ چاہیں تو وائیلیشن افسران کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے لیکن یہاں پہ معاملات وہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے موز بنی جلتہ میں دھوئے ہیں دشوت لے کے کتنے شرم اور کتنے دکھی بات ہے کہ آپ ایک آفیسر ہیں آپ کے ہاتھ میں پورے فیصلہ بات کے لوگوں کی زندگی اور جننے ہیں ایک انسان جس کے ساتھ وابستہ اس کا خاندان ہے تمام تر ریسپونسپیلٹی آپ کے سر پہ آتی ہے اگر کوئی ایک آدمی نشے کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتا ہے کوئی ایک انسان غلط انجیکشن کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ریسپونسپیلٹی اس اتائی ڈاکٹر کی تو بنتی ہی بنتی ہے سب سے بڑے مجرم آپ ہے کتنے شرم اور دکھی بات ہے کہ آپ رشوت لے کے آپ نے ان کو اجازت نامی دی ہوئے ہیں کیا آپ کو ڈرنے ہی لگتا کیا آپ کو خوفِ خدا نہیں ہے کہ اللہ میں نے آپ کو جو اتنی بڑی سیٹ دی ہے آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں مجھے نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں جس سیٹ پہ آپ براجمان ہیں تو ناظرین اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں نصیب ملت کے ایڈیٹر صاحب جو کہ ایک ماشاءاللہ بہت پرانے ایک منجے ہوئے صحافی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سے ہر اس کام میں رکابت ڈالی ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ہے جو کہ قانون اور آئین کے خلاف ہو اور اس وقت ہمارے صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے کیا خیالات ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کی بہت بہت میر بانی ہے آپ کی نبازش آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سیٹی ایف ایسی نیوز کے دفتر کے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جی کاشی صاحب کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے کہ میکمہ ہیلت نے آپ کے بند کرنی ہے اور جو لوگ ہیں مختلف قسم کے جو لوگ اتائی ڈاکٹر ہیں میڈیٹر سٹوڈ جہاں بیندر شاہ و ادلیات بکری ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کانون نہیں کروائیں گے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرا سوال جو ہے وہ متعلق عدالے کے عالی افسران سے ہے عالی افسران سے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ مجھے وہ اس بات کا جواب دیں کہ اس کو ڈاکٹر کا لقب کس بندے نے جاری کی ہے ڈاکٹر کا مطلب ہوتا ہے فریشتہ ڈاکٹر کیوں فریشتہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا کیا کام ہے وہ ایک مریض کی دیمارداری کو اس کی اچھی دیکھ بار کرتا ہے اس کو اچھی میڈیسن جو ہے نا وہ محلیہ کرتا ہے اپنے پورے سٹاف کے ساتھ اس کی پورے طریقے سے اس کی دیکھ بار کرتا ہے اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور سے سنسیرڈی کرتا ہے پوری کرتا ہے لیکن یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ہے میں کہتا ہوں کہ جیسے جنرلی ڈاکٹر ہمارے ایک محلوں میں کلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی اتائی ڈاکٹریں انہوں نے ادارے میں بھی رکھ لیوہی ہیں یہ ڈی 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 چو نہیں ہے یہ اتائی ہے جس نے مکمل طور پر انشار اپنا میڈیکل سٹور اور کلین پور کو مکمل طور پر اسے اجازت روی دے رکھی بچائے ان پر کاروائی کرنے پر ہر مہینے اس کے میق می کا بندہ آتا ہے اس سے منتھلی دیکھ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کلینک ہیں جن کو اس نے مکمل طور پر شلٹر دیئے ہوئے ہیں یہ وہ کلینک ہیں یہ کاشی صاحب میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ کے ادنے میں ہے اگر آپ چند دیکھ جو میڈکل سٹور جن کے آپ کے ادنے میں اور جہاں پہ یہ اس طرح کی وائلیشن ہو رہی ہے اور بڑا لوگ تو جہاں پہ کام ہو رہا ہے بھائی جن ایک نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک سو ایک ہے ایک تو نہیں ہے میرے ساتھ آئیں جہاں سے اس کا بندہ ہر مہینے منتھلی لے کے جاتا ہے کس کا بندہ ہے ڈی ڈی اچھو اورنز ایک کا بندہ کیا نام ہے اس کا سہر اچھا وہ منتھلی لے کے سہر نامی بندہ ہے عبدالعوف نامی بندہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک بلہ نامی لڑکا بلہ بولتے ہیں اسی کے آفس کا مطلق ہے وہ پارے خاص ہے اس کا جو ہر کلینک سے ہر مہینے اپنی منتھلی کٹھی کرتا ہے اور رہی بات اس کے ہمارے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں گے یوں کرتے ہیں گے وہ کرتے ہیں کہ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو کھلے عام چھوٹی ہے جس کے دل میں کوئی غلط فہمی ہے وہ نکالے میرے پاس آئے نہیں تو ٹرین میں آئے میں دکھاتا ہوں کیا ثبوت ہے میرے پاس میں بینہ ثبوت کے بینہ کسی ایویڈنس کے پر بات کی دے رہا ہوں یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ اتائی ہے یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ نشہ کر رہے ہیں نشے پہ لگ رہے ہیں نشے کی حالت میں مر رہے ہیں ان تمام کی طرزہ ذمہ داری جو ہے یہ ڈاکٹر اور اگزید کی بنتی ہے یہ اتائی ڈاکٹر اور اگزید کی بنتی ہے چلیں اچھا کہ سب آپ سے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کسی ہی ایو مشتاق سبرا صاحب جو ہے ان کی حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا ان کی جو برکنگ ہے کیا وہ شک کی نظر سے ہم ان کی برکنگ کو دیکھیں کہ یہ جو برک نہیں ہو رہا کام نہیں ہو رہا کام ہو رہا تو لیگٹیو ہو رہا ہے کام پوزیٹیو تو کوئی کام دیکھنے اور سننے میں نہیں آ رہا محکمہ ہیلس میں ایسے ہے کہ یہ میں وہ پجابی کی مسال بنی رہی ہے کہ کتی چورا نال ملی رہی ڈی ڈی ایچو دے جو بھی کارنا میں نے کالے کارنا میں نے انہا دی تمام دی ذمہ داری جڑی ہے نا تمام دی جڑی خبر ہے اوہ انہوں سی او ہوں ہے سی او دے علم دے بیچے اپلیکیشن جان دی ہے اوہے دے ایکشن نہیں ہوتا یہ سی اوہے دے کنوں کوچھ نہیں سکتا یہ دے کون اختیار نہیں ہے کینے دے ایسی کمزوری دے کورے کہ جن دی بیٹھے چوپا کر کے بیٹھا ہے پوستوں بعد ایک انا نے اپنے میک میں دے بیچے تائینات کیتا ہے ڈراغ انسپیکٹر شباز اوہے پول چلے جانے لوگ رائے ٹھیک آنگے نے اپلیکیشن ہاں میرے پول اختیارات نہیں لے جی میڈیکل سلوڑا دیا انسپیکشن ہاں کر رہا ہے انسپیکشن کرنے دا اوہے پول اختیار ہے سب تو پہلے دے بیٹھے چیزہ جواب دے نا مشتاق سپراہ ساتھ اوہے تے ٹرائل کیس ہیں ٹرائل کیس دے بیچے وہ بندہ تائینات کی کس طرح کیس کرتا ہے یہ ساری لیڈی یہ کھچڑیں پک رہی ہیں مشتاق سپراہ دی وہ جب ملپس سبوت ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا نصیب ملت کے ایڈیٹر صاحب مارشاللہ کاشف صاحب جو کہ ایک منجے ہوئے جنرلسٹ ہیں اور ان کا ایک فیصلہ بات کی بہترین جنرلسٹ میں ان کا نام ہے اور ان کا آپ نے کہنا سننا آپ کے سامنے ہیں کہ یہ پورا آوے کا آوہ بگڑا ہوگا ہے کوئی بھی عوام سے مخلص نہیں ہے ایونکہ یہ اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہیں انہوں نے اپنی کبریں کانے کر دیئے ہیں یہاں میں ایک بات اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ڈرگ اسپیکٹر زشان کے قلاب اسی طرح کی وائلیشن ہائلائٹ کی اس کے کالے کارناہوں کو آن سکرین لے کے آیا آن سین کیا اور لوگوں کو اس کا مکروح چیرہ دکھایا الحمدللہ ہم اپنی صحافت کو عبادت کی طرح ادا کرتے ہیں اور کرتے ہیں ناظرین بات یہ ہے کہ بلیک شیپ کالی بیڑے ہر مہمین میں ہر ادارے میں بھی ہیں ہمارے ادارے میں بھی صحافت میں بھی کافی ایسی بلیک شیپ ہیں جو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کہہ دیا ہو کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہو آپ جس ٹریک پر چل رو اس ٹریک پر اپنا برک کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ناظرین میں اپنے چیلنج کی توسط سے ان لوگوں کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو اس سیڈ پر جب تک یہ براج مہان ہے جو ان کی ورکنگ پوزیٹیو ہے وہ یہ کریں گے تو یہ فیصلہ آباد میں میکمہ ہیلت میں یہ رہیں گے ورنہ میں ان کو یہاں پر رہنے نہیں دوں گا یہ میرا اسے کھلا چیلنج ہے آج یہ رپورٹ اس وائیلیشن کو ہائیلیٹ صرف اس سٹوڈیو میں نیوز روم میں کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی میں باہر جا کے فیلڈ میں ان شاپس ان اتائی ڈاکٹروں کے سامنے کھڑا ہوکے ان کی وائیلیشن کو ہائیلیٹ کروں گا اور ان کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹڈ وہ اثران ہیں ان کو میں ننگا کروں گا یہ انشاءاللہ تعالی ہماری زرد صحافت ہے اور ہم نے اپنی صحافت کو میشہ سے عبادت کی طرح ادا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کالی پہ لوگا کلا کما کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے سیٹی ایف ایف جی نیوز سیٹی کرائم آمیر صدیقی کے ساتھ ٹھیکاε ٹھیکاوں ٹھیکاً ٹھیکاں ٹھیکاہ